نمشکار درشکوں جیسری کرشنا سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل وی آر ایسٹرولوجی میں درشکوں آج اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے ملانک ایک والوں کے بارے میں کیسے ہوتے ہیں ایک ملانک والے لوگ اور ان کا وقتی تو کس پرکار کا ہوتا ہے ایک ملانک والوں کے بارے میں آپ کو ایسی روچک جانکاری بتائیں گے جو آپ جان کر چونک جائیں گے تو درشکوں اگر آپ کا جن میں کسی بھی مہینے کی ایک دس انیس یا اٹھائیس تاریخ کو ہوا ہے تو آپ کا ملانک ایک بنتا ہے آپ کو یہ ویڈیو پورا اوشیہ دیکھنا چاہیے آپ کے لئے جانکاری جرور لاپرد سدھ ہوگی درشکوں جن کا ملانک ایک ہوتا ہے ایسے لوگوں پر سوریہ کا پراباو دیکھنے کو ملتا ہے جوتیس میں سوریہ کو گرہوں کا راجہ مانا جاتا ہے کیونکہ ان میں ایک طرح سے نترتو کرنے کی شمطہ کافی زیادہ پائی جاتی ہے ایک ملانک جن لوگوں کا ہوتا ہے یہ لوگ بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ دیکھے جاتے ہیں محنتی بہت ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو کام ڈھونڈتا ہے یعنی کام خود ان کے پاس چل کر آتا ہے اور ایسے لوگ اس کام کو ہاتھ میں لے کر پورا بھی اوشیہ کرتے ہیں کسی بھی کام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو اسے پورا کر کے ہی مانتے ہیں ایسے ہوتے ہیں ایک ملانک والے اس کے بعد درشکوں دیکھئے جن کا ملانک ایک ہوتا ہے ایسے لوگوں میں ڈیسیزن لینے کی شمطہ بہت گجب کی ہوتی ہے جہاں عام لوگ کوئی بھی ڈیسیزن پہ پہنچ نہیں پاتے یہ لوگ بہت جلدی ڈیسیزن لے لیتے ہیں اور اس کام کے پیچھے لگ جاتے ہیں ان لوگوں کی پرسنیلیٹی اتنی گجب کی ہوتی ہے کہ ان سے لوگ بہت زیادہ پرباویت ہو جاتے ہیں یعنی اٹریکٹیو پرسنیلیٹی ان لوگوں کی دیکھی جاتی ہے اس کے بعد درشکوں دیکھا جائے تو یہ لوگ بہت زیادہ ایمبیسیس بھی ہوتے ہیں میتوکانکسی ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں سوریہ کے پرباو کے قارن ان کے سپنے بہت بڑے ہوتے ہیں ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ ان کو بہت بڑے پد پر جانا ہے ایک طرح سے ہر جگہ چھا جانا ہے ان کے سپنے کافی زیادہ بڑے ہوتے ہیں میتوکانکس ہیں بہت بڑی ہوتی ہیں تو یہ ان کی اچھی چیز دیکھی جا سکتی ہے اور یہ جیون میں اپنی میتوکانکسہ کو پورا کرنے کے لیے کافی زیادہ بڑے اس طرح پر سوچتے ہیں اور ان پر کام بھی کرتے ہیں تو یہ ان کی خاصیت دیکھی جا سکتی ہے اپنے سپنوں کے لیے یہ لوگ کام کرتے ہیں اس کے بعد درشکوں دیکھا جائے تو یہ پرفیکشن انہیں بہت پسند ہوتا ہے یعنی ہر کام کو ایک دم پرفیکٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طرح کی کمی اس کام میں نہیں رکھنا چاہتے یہ یہی چاہتے ہیں کہ جہاں پر بھی یہ رہے نمبر ون رہے نمبر دو پر رہنا انہیں پسند نہیں ہوتا نمبر ون پر ہی رہنا یہ اچھا انہیں لگتا ہے تو یہ ان کی خاصیت ہے جو ان کو لوگوں میں ایک طرح سے نئی پہچان دلاتی ہے اس کے بعد درشکوں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیسے تیار ہوتے ہیں ان میں ایک طرح سے یہ دیکھا جا سکتا ہے دریادیل انسان ہوتے ہیں ساتھ میں درشکوں دیکھیں لیڈر بننا چاہتے ہیں ہر کام کو آگے بڑھ کر کرنا چاہتے ہیں نیتریتو کرنے کی شمطہ میں نے کہا ان میں بہت ہوتی ہے اس کاران کسی بھی کام کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اسے پورا بھی کرتے ہیں تو لیڈرشپ کوالیٹی ان میں اچھی دیکھی جا سکتی ہے اس کاران یہ مان سمان بھی پرابت کرتے ہیں اس کے بعد درشکوں ان کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ لوگ کسی کے دباؤ میں کام نہیں کر سکتے سوتانتر ویچار دھارہ کے دھنی ہوتے ہیں اس کاران ہر کام میں اپنا ہی یہ کرنا چاہتے ہیں کسی کے دباؤ میں رہ کر کام کرنا انہیں پسند نہیں ہے روکا ٹوکی کرنا یا پھر کسی بھی دباؤ میں رہ کر کام کرنا انہیں پسند نہیں ہے یہ اپنی ہی چلائیں گے اور ہر طرح سے اپنے ہی ویچاروں کو آگے عمل میں لائیں گے اس کے بعد درشکوں دیکھیں یہ تو رہی ایک مولانک والوں کی خاصیت اب کچھ کمزوریاں بھی ہے جہاں پر انہیں کام کرنا ہوگا ان ویکنیس پر یہ کام کریں گے تو یہ اور بھی زیادہ اُبھر سکتے ہیں اور زیادہ جیون میں سفل ہو سکتے ہیں دیکھیں مولانک ایک والوں کی ویکنیس کی بات کریں تو کئی بار یہ اوور کونفیڈنس میں آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ چیزوں کو لے کر کونفیڈنٹ رہتے ہیں وہ تو صحیح ہے پر کئی بار ان کا اوور کونفیڈنس ان پر حاوی ہو جاتا ہے جس کارن جیون میں کئی بار لوگ انہیں اہنکاری بھی سمجھ لیتے ہیں ان کا اہنکار سچ بھی ہے کہ کئی بار ان پر حاوی ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا آپ کے ایگو کو اہنکار کو کم کرنا ہوگا تب ہی آپ جیون میں سفل ہو پاؤ گے اس کے بعد درشق کو گصہ بھی ان کی کئی بار کمی بن جاتا ہے ایک مولانک والوں پر سوریہ کے کارن گصہ ان پر حاوی رہتا ہے کرود کی ادھکتہ جیون میں انہیں پیچھے چھوڑ سکتی ہے تو اس بات کا دھیان رکھئے کہ رشتوں کو لے کر پریوار میں کسی بھی طرح سے کرودیت زیادہ نہ ہو اپنے گصہ پر کنٹرول رکھیں تب ہی جیون میں آپ آگے بڑھ بائیں گے اس کے بعد درشق کو دیکھئے کئی بار یہ لوگ دکھاوے کے پیچھے بھی کافی زیادہ دھن کھرچ کرتے ہیں ایک تو انہیں برینڈڈ چیزیں پسند ہوتی ہے ہر چیز انہیں برینڈڈڈ ہی چاہیے ہمیشہ پیسہ کھرچ کریں گے فالتو کا تو اس بات پر دھیان رکھنا ہوگا انہیں کہ دکھاوے کے پیچھے زیادہ کھرچ نہ کریں انیتہ آپ کے لئے آگے چل کر دھن سمبندیت دکھتیں آ سکتی ہے اس کے بعد درشقوں دیکھا جائے تو لوگ آپ کو کئی بار گھمنڈی سمجھتے ہیں آپ ہوتے نہیں ہیں پرانتو ایک آپ کا اورہ ہی اس پرکار کا ہوتا ہے پرشنیلیٹی ایسی ہوتی کہ لوگ آپ کو گھمنڈی سمجھ لیتے ہیں تو تھوڑا سا لوگوں کے ساتھ ریلیشن کچھ اس پرکار کا رکھیں کہ ایسا لوگ آپ کے بارے میں نہ سمجھیں اس کے ساتھ درشقوں دیکھئے ان کمزوریوں پر اگر ایک مولانک والے دھیان دیتے ہیں تو نشت طور پر جیون میں بہت زیادہ سفل ہو سکتے ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں ایک مولانک والوں کی بڑی ہستیوں کو دیکھیں تو دیکھئے جن کا جن میں ایک تاریخ کو ہوا ہے ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں دھیروبائی امبانی مکیس امبانی یہ لوگ ایک مولانک والے ہیں ساتھ میں دیکھا جائے تو لٹا منگیس کر اندیرا گاندی رتن ٹاٹا بل گیٹس ایسوری آرائے یہ سب مہان ہستیاں ہوئی ہے ایک مولانک والی جن کا جن میں ایک تاریخ کو ہوا ہے یا انیس تاریخ کو ہوا ہے دس تاریخ کو ہوا ہے اٹھائیس تاریخ کو ہوا ہے تو یہ سب ایک مولانک والے ہی رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں میں جیون میں بڑے سپنے دیکھنا اور ان سپنوں پر کام کرنا ان کے سواباؤں میں رہا ہے تو آپ بھی ایسے بڑے انسان بن سکتے ہیں نشطر طور پر آپ کو آپ کے سپنوں کے پیچھے کام اوشہ کرنا چاہیے اب دیکھیں درشہ کو بات کرتے ہیں کہ ایک مولانک والوں کے لیے کریئر اپسن کون سے اچھے رہتے ہیں تو دیکھیں جن لوگوں کا ایک مولانک ہوتا ہے ایسے لوگ پولیٹکس میں بہت اچھا کام کر سکتے ہیں کیونکہ نیتریتو کرنے کی ان میں شمتہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ منیجمنٹ اور بیجنس کا کام بھی بہت اچھے سے کر سکتے ہیں منیجمنٹ فیلڈ میں بہت اچھا کام کریں گے اگر خود کا بیاپار بھی کریں گے تو ان کا بہت اچھا چلے گا کیونکہ نیتریتو کرنے کی شمتہ ان میں ہوتی ہے اس کے بعد IT سیکٹر منیفیکچرنگ لائن کسی کمپنی میں سی ای او وغیرہ کا کام ہو تو یہ اچھا کر لیں گے اس کے علاوہ آرٹ فیلڈ میں بہت اچھے سفر ہوتے ہوئے دیکھے گئے ہیں اگر آپ میں کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے آرٹ فیلڈ میں جا کر کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ سبھی پروفیشن آپ کے لئے بہت اچھے ثابت ہو سکتے ہیں اس کے بعد درشک میں بات کرتے ہیں ایک مولانک والوں کو کونسی سوست سمبندیت دکتیں جیون میں آ سکتی ہے تو ان کا تھوڑا دھیان رکھیں تو دیکھیں آنکھوں سے جوڑی ہوئی دکتیں رہ سکتی ہیں جیون میں یا پھر ہڈیوں کے درد کی سکایت آپ کو رہ سکتی ہے ان چیزوں کا دھیان رکھیں کئی بار ہردے سمبندیت دکتیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں ہارٹ پیشنٹ بھی بن سکتے ہیں تو اپنے سواستے کا تھوڑا دھیان رکھنا ہوگا آپ کو جیون میں اس کے بعد درشکوں دیکھیں آپ کے لئے لکی دن رہیں گے سبتہ میں سنڈے اور منڈے آپ کے لئے بہت اچھے دن رہیں گے یعنی روی وار اور سوم وار کا دن آپ کے لئے بہت شب رہے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک تاریک تین تاریک نو تاریک بارہ تاریک اور ستہائیس تاریک یہ جس بھی مہینے میں یہ تاریکیں آتی ہیں یہ لکی ڈیز آپ کے لئے رہیں گے آپ نوٹ کر سکتے ہیں آپ کو بہت اچھے لاب ان تاریکوں کو مل سکتے ہیں اس کے بعد درشکوں دیکھئے گرین اورنج پنک وائٹ گولڈن یہ کلر آپ کے لئے بہت شب رہیں گے ان کلرز کا آپ جیون میں زیادہ اپیوک کریں گے تو آپ کے لئے بہت اچھے لاب دیکھے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے لئے دیکھئے اچھے رتنوں کی بات کریں تو روبی اور یلو سفائر آپ کے لئے بہت اچھا ثابت ہوگا آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں اپنی کنڈلی دکھا کے اس کے بعد درشکوں دیکھئے میریج کے لئے جو اچھے ملانک آپ کے لئے رہتے ہیں وہ رہیں گے چار اور دو دو اور چار والے انسان سے اگر آپ ویباہ کرتے ہیں تو آپ کا ویباہیک جیون بہت اچھا دیکھا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے لئے پارٹنر کا ملانک اگر تین اور پانچ ہو تو آپ کی ایک طرح سے جو ریلیشنسی پہ بہت اچھی رہے گی پریم سنبند بہت اچھے چلتے رہیں گے اس کے بعد درشکوں دیکھا جائے تو آپ کے لئے ایک اپائے میں بتانا چاہوں گا کہ جن لوگوں کا ملانک ایک ہیں وہ سوری بھگوان کو پرتدین ارگ ارپیت کریں جل ارپیت کریں آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا ساتھ ہی ساتھ تامبے کی انگوٹھی جرور پہنے اس سے بھی اچھے لاب آپ کو ہوں گے تو درشکوں اس پرکار کی استطی بنتی ہے ملانک ایک والوں کے لئے آپ کو جیون میں دیکھئے ملانک ایک جن لوگوں کا ہوتا ہے یہ اپنے آپ میں خاص انسان ہوتے ہیں بھگوان نے آپ کو بہت بڑے کاموں کے لئے ایک طرح سے دھرتی پر بھیجا ہے تو نشطی طور پر آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کی جمعیداریاں کیا ہیں آپ کے پریوار کے پرتی سماج کے پرتی تو آپ کے سپنوں کے پیچھے آپ کو لگ جانا چاہیے نشطی طور پر آپ کے اندر بہت ہی الگ پرتیبہ بھگوان نے دی ہے اس کا لاب آپ کو اٹھانا چاہیے بس اپنی مہتو کانکشاوں کے پیچھے لگ جانا چاہیے اور جو ہم نے کمجوریاں آپ کی ویکنسز بتائی ہے اس پر آپ کو تھوڑا دھیان آوشیہ دینا چاہیے کیونکہ انسان میں گونوں ہوتے ہیں تو کئی کمجوریاں بھی ہوتی ہیں گونوں کو وہ بڑھائے اور کمجوریوں کو کم کرے تو جیون میں اور بھی آگے بڑھ سکتا ہے تو درشکوں یہ جان کریں اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کرپیا ویڈیو کو لائک کریے ہماری چینل سے پہلی بار جوڑے ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیاواد جائے سرکرشنا